ملک و ملت کا بہی خواہو وفادار عزیز چل پڑا رخت سفر باندھے افق پار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز تیرے چہرے پہ تھا منقوش حریت کا نشان برکت العصر کی پر نور ولایت کا نشان تجھ سے ذری ہوا تاریخ کا رخ سار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز نغمہ سل علابع سے تسکین صدور تھا وظیفہ میرے مرشد کا بسد شوق و سرور اس کے جز ان کو نہ تھی کوئی بھی گفتار عزیز اس کے جز ان کو نہ تھی کوئی بھی گفتار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز چاہتی گو کے ہر ایک حق کی جماعت تھی اسے ہم اگر جان سے پیاری تو جمعیت تھی اسے وہ تھا محمود کے فرزند کا ایک یار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز سرہ تھیلی پہ رکھا ختم نبوت کے لیے خون دل وقف کیا حسن شریعت کے لیے خون دل وقف کیا حسن شریعت کے لیے فتنہ و شر سے رہے برسر پیکار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز عامر و جابر و غدار ستمگر کے خلاف اور افرنگ کے مبعوث پیمبر کے خلاف اور افرنگ کے مبعوث پیمبر کے خلاف حق کا اظہار کیا تو نے سرے دار عزیز حق کا اظہار کیا تو نے سرے دار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز ننگ تہذیب کے سر پر رکھی عزت کی کولا ریش مسنون جوانوں کے رخوں کی ہے گواہ ریش مسنون جوانوں کے رخوں کی ہے گواہ کہ تجھے سنت سرکار سے تھا پیار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز ہم نے سنگھی گے بہت موشک کی انبر کی مہیک سنبلو لالا اور ارحان و گلے تر کی مہیک سنبلو لالا اور ارحان و گلے تر کی مہیک پر تیری قبر کی کچھ اور ہے مہکار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز پہل تو نے کیا ہے یار خدا مست مجھے بے نوا چھوڑ دیا پھر یوں سرے دست مجھے بے نوا چھوڑ دیا پھر یوں سرے دست مجھے اب زیابازی بنائے گا کسی یار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز ملک و ملت کا بہی خواہ وفادار عزیز چل پڑا رکھتے سفر باندھے افق پار عزیز محترم سامعین یہ خوبصورت کلام ہے محترم مکرن حضرت مولانا زیاء ورحمن البازی صاحب کا اور آوازی ہے معروف باپ بیٹا حافظ زین العابدین جلالی اور حافظ محمد اتھر جلالی اور فرمائش کرنے والے حضرات محترم شہزادہ خلیف گاؤں پنجگور اور حضرت مولانا قاری شریف اللہ صاحب